حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی ٹیڑی ہوتی ہے اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اس حدیث کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس سے تین باتیں سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے عورت کو فرشتوں کی لائیوی مٹی سے نہیں بنایا بلکہ اس کو مرد کے جسم کے ایک اعزاء سے بنایا گیا اس سے اس کا تقدس واضح کیا گیا ہے اور دوسرا بات یہ ہے کہ پسلیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک ڈھال کی طرح کام کرتی ہیں کہ ان کے نیچے ہمارے نازوں کے اعزاء جیسے کہ دل پھیپڑے وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ ان کے اوپر ڈھال ہوتی ہیں اور ان کی حفاظت کرتی ہیں تو اگر عورت کو عزت دی جائے تو وہ بھی وقت آنے پر مرد کے لیے ڈھال بن سکتی ہے موسیقی